کتنا ہی منتر جاب کر لو تین گلتیوں کے کارن نہیں ہوتا منتر صد جائے ماتگی دوستو کیسے ہو آپ سبت دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا ہر دکھ سوا گتے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کتنا بھی آپ گھرین کال میں یا ویسے ہی منتر کا جاب کرتے ہو بس تین گلتیوں کے کارن آپ کا منتر ادھورہ رہ جاتا ہے جو کی آپ کا منتر صد نہیں ہو پاتا ہے تو جو تین گلتیاں آپ کرتے ہو وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والے ہوں اس گلتی کو اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کے منتر سارے صد ہوئیں گے چاہے وہ سوار منتر ہو چاہے وہ ٹھیک کرنے کا منتر ہو چاہے وہ کیسے بھی منتر ہو جھاڑے کا منتر ہو کسی بھی چیچ کا ہو منتر وہ بہت جلدی صد ہوئے گا بس آپ لوگ تین گلتیاں کرتے ہو جو کی میں آپ کو بتانے والی ہوں تو دوستو آپ لوگ تین گلتیاں یہاں کرتے ہو پہلی گلتی آپ کرتے ہو جب آپ منتر جاپ کرنے بیٹھتے ہو تو پوری بیدی بیدان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہو منتر جاپ کرنے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں کتنی بار بتایا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے منتر کا جاپ کرو گے تو بہت جلدی آپ کے منتر صد ہوئیں گے چاہے آپ اکتالیس دن کا کرو یا پھر آپ گرین کال میں منتر کو صد کرو تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے آپ لوگ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہو میری پروفائل میں مہاکالی بھگت گیان میں جا کے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کہ منتر صد کیسے کرتے ہیں جلدی طریقے سے جو کہ میں نے آپ سوی کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو دوستو تین گلتیاں آپ یہی کرتے ہو پہلے تو آپ لوگ پورے بیدی بیدان کے ساتھ منتر صد کرنے نہیں بیٹھتے ہو کچھ چیزیں کی کمی ہوتی ہے کچھ ادھورہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کا منتر صد نہیں ہو پتا ہے اور دوسری بات جو ہے دوستو آپ لوگ دوسری گلتی یہ کرتے ہو جب آپ منتر جاپ کرتے ہو تو دھیان لگا کے نہیں کرتے ہو جیسے کہ آپ مہتکالی کا کر رہے ہو یا میلی مسانی کا کر رہے ہو یا کوئی بھی انی دیوی دیپتا کا اگر آپ جاپ کر رہے ہو منتر کا تو آپ کو انہی کا دھیان لگانا پڑے گا تب جا کے آپ کا منتر صد ہوئے گا کیونکہ وہ ہی آپ کو سکتی دیں گے تب ہی تو آپ کا منتر صد ہوئے گا تو گھرین کال میں اگر آپ منتر صد کرتے ہو تو آپ کا بھوتی جلدی منتر صد ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے گھرین کال میں کر لیا تو صد ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے جب بھی گھرین پڑے تب ہی بیٹھ جاؤ صد کرنے منتر کو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پاورفل منتر ہے میں اس منتر کو صد کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو آپ اس منتر کو ہر گھرین پہ صد کرنے بیٹھ جاؤ جب بھی گھرین پڑے چاہے وہ سوری گھرین ہو چاہے وہ چندر گھرین ہو کوئی سا بھی گھرین ہو آپ لوگ اس کو صد کرنے بیٹھ جاؤ یہ نہیں کہ آپ ایک بار کر لوگے تو سوچو گے میرا منتر صد ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو آپ کا ادھورپن رہ جاتا ہے جتنا آپ اس کو کرو گے اتنا ہی آپ کو سکتی ملے گی اور آپ کا منتر بھی مجبوط ہوئے گا کہیں بھی آپ کسی بندے کو جھاڑا مارو گے کوئی بیمار بھی اکتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جھاڑا مارو گے آپ اس پہ تو وہ دو منٹ میں کھڑا ہو جائے گا آپ کے سامنے اگر آپ منتر کو پکا کر کے رکھو گے تو اگر آپ سوچو گے ایک ہی باری میں یار میں نے کر لیا تو میرا منتر صد ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو آپ کو جب بھی گرین پڑے چاہے وہ سوری گرین ہو چاہے وہ چندر گرین ہو تو آپ کو تب ہی بیٹھنا ہے منتر صد کرنے کے لیے ٹھیک ہے دوستو تو تیسری گلتی جو ہے آپ لوگ کرتے ہو اس گلتی کو دھیان میں رکھنا جو میں بتانے والی ہوں تیسری گلتی یہ ہے جب آپ منتر جھاپ کرتے ہو تو آپ ایک سو آٹھ بار نہیں کرتے ہو کچھ منتر آپ کا پیچھے ہو جاتا ہے کچھ آگے ہو جاتا ہے جیسے کی ایک سو آٹھ بار کا نیم ہوتا ہے یا ایک سو آٹھ بار ہی کرنے ہوتے ہیں آپ لوگ ایک سو نو بار کر دیتے ہو ایک سو دس بار کر دیتے ہو آگے بڑھا دیتے ہو یا پھر پیچھے گھٹا دیتے ہو تو آپ لوگ سوستے ہیں یا میں نے ایک سو آٹھ بار کر لیا ایسا نہیں ہوتا ہے دوستو پہلے آپ لوگ اچھے سے منتر کو رٹو اپنے دماغ میں ہے پھر اس کا منتر کا جاب کرو ٹھیک ہے اگر آپ کو مالا سے کرنا ہے تو آپ مالا سے کر سکتے ہو اگر آپ کو کر مالا سے کرنا ہے تو کر مالا سے بھی کر سکتے ہو کر مالا سے بہتی زیادہ آسان ہوتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ کر مالا سے کرنا تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دینا کہ ہاں کر مالا سے کرنا چاہتا ہوں میں یا چاہتی ہوں تو مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ تو میں آپ لوگوں کے لیے بتا دوں گی کہ کر مالا سے کیسے جاب کرتے ہیں جس سے آپ کا منتر بہت ہی جلدی صد ہو جائے اور آپ جسی بھی بیمار 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 پر یا پھر کسی بھی چیز میں اس کا کارے لیں گے تو بہت جلدی وہ کارے کرے گا چاہے وہ کوئی سب ہی منتر ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ تین جو گلتیاں ہیں یہ آپ لوگ سب ہی کرتے ہو آپ دھیان لگا کے منتر کا جاب نہیں کرتے ہو چاہے وہ آپ گھرین کال میں کرو چاہے اکتالیس دن میں کرو ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ تو آپ کو گھرین کال میں آپ کو سکتی پرابت ہوتی ہے منتر کی بہت ہی جلد منتر آپ کا صد ہوتا ہے گھرین کال میں چاہے وہ سورے گھرین ہو یا چندر گھرین ہو کوئی سا بھی گھرین ہو اس میں آپ کو سب سے زیادہ سکتی ملتی ہے اور اس ہی میں آپ کا منتر سب سے پہلے اور سب سے جلدی صد ہوتا ہے تو دوستو آپ لوگ اگر کرمالا سے جاب کرنا چاہتے ہو منتر کا تو آپ مجھے کمنٹ میں جرور بتانا ٹھیک ہے اور پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ منتر کا جاب کرتے ہو تو بلکل دھیان لگا کے نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے تو اپنا یہ گلتیاں مت کرو میں آپ سبھی لوگوں کو ساب دھان کر رہی ہوں اگر آپ منتر کا جاب کرتے ہو تو بلکل دھیان لگا کے ماتا کالی کا جس کا بھی کر رہے ہو اس کا دھیان دھرکے تب جا کے آپ منتر کا جاب کرنا اسٹارڈ کرو اگر آپ کا گروہ ہے تو پہلے گروہ کا نام لو پھر گروہ کا نام لینے کے بعد تب اسٹارڈ کرو اگر گروہ نہیں ہے آپ بابا گورکنات کو بنا سکتے ہو انہیں کسی بھی دیوی دیپتہ کو اپنا گروہ مان کے ان کا نام لے کے تب آپ منتر کا اسٹارڈ کرو تب ہی آپ کا منتر صد ہوئے گا دوستو تو جو یہ جانکاری میں نے آپ سبی کو بتائی ہے تین گلتیاں یہ گلتیاں مت کرو اس گلتی کو بند کر دو آج سے اور ابھی سے ہی اسی وقت سے بلکل یہ گلتیاں مت کرنا نہیں تو آپ جتنی بھی پوجہ کر لیں جتنی بھی پاٹ کر لیں جتنی بھی سیوہ کر لیں جتنا بھی جاپ کر لیں آپ کو اس کا فل پرابط نہیں ہوئے گا جب تک آپ تین گلتیاں کرتے رہو گے تو اس گلتیوں کو مت کرو دوستو ٹھیک ہے تو آئی ہوب کی آپ سبی کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا میں بنتی کرتی ہوں ماتا کالی سے آپ کی ساری منوکام نے پوری کرے اور ماتا کالی آپ کو سکتی دھیان لگانے کی تو چلی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ماتا کی ہر ہر مہادیب جائے مکال